میں تو علمتی ہوں اے شاہِ اومم محترم دوستو قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدد اللہ العالی وہ چند دنوں سے دلی کے میٹرو ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹیڈ ہے آپ کی طبیعت سخت ناساز ہے اور پورے ملک میں آپ کے لئے دعائیں بھی ہو رہی ہے لیکن سب سے زیادہ آج جس واقعے نے مجھے یہ سبق بھیجنے پر مجبور کیا وہ یہ ہمارے حضرت جی عالمی امیر حضرت مولانا سید صاحب دامت براکاتہم پچھلے ایک ہفتے سے کرناٹاکا کے سفر پر تھے وہ بھی ٹرین سے تھکا دینے والا سفر تھکا دینے والی مصروفیت تھکا دینے والے تقاضے ایک ہفتے کے مسلسل سفر کے بعد ہمارے حضرت جی صبح میں ہی نظام الدین مرکز پہنچے اور جیسے ہی ہمارے حضرت جی کو یہ اطلاع ملی کہ قائد ملت اور جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب وہ زیر علاج ہے ہمارے حضرت جی مولانا ساز صاحب کی طبیعت نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں ان کی عیادت کے بغیر کچھ دیر آرام کر لوں اللہ اکبر قربان جاؤں میں اپنے حضرت جی کے اخلاق پر آپ کی سیرت پر آپ کے ملن ساری پر اور آپ نے علامہ دیوبند کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے ان کی جو قدردانی کی اور علامہ دیوبند کو جیسے اپنے سر پہ بٹھا کر رکھا قربان جاؤں قربان جاؤں اپنے حضرت جی کے ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ کیسے ممکن ہے میں نظام الدین میں اپنے سفر سے واپسی کے بعد آرام کروں اور جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب وہ ہسپیٹل کے اندر زیر علاج رہے ہمارے حضرت جی فوراں نظام الدین سے اپنے فرزندان مولانا یوسف اور مولوی سعید اور اپنے کچھ احباب کے ساتھ میٹرو ہسپیٹل کی طرف روانہ ہو گئے اور جیسے ہی جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے ہمارے حضرت جی کے چہرے کو دیکھا آپ اپنے پلنگ سے اپنے بستر سے کھڑے ہونے کے لیے دونوں ہاتھ ٹیک دیئے فوراں ہمارے حضرت جی دوڑتے ہوئے گئے اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا کہا کہ حضرت آپ آرام کیجئے آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے بدرگ ہیں آپ کی عیادت کے لیے آنا ہمارے لیے سعادت مندی ہے آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں اللہ اکبر میرے محترم بدرگو دوستو ہمارے حضرت جی مولانا سعید صاحب کی یہ محبت یہ شفقت دیکھ کر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدد اللہ العالی نے فرمایا مولوی صاحب آپ ہم سے زیادہ مصروف انسان ہو آپ کے پیچھے پورے عالم کے دعوت کے تقاضے رہتے ہیں آپ کیوں آئے یہاں پر آپ نے کیوں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ حضرت آپ کی عیادت آپ کی زیارت سے بڑھ کر اور کون سا بڑا تقاضہ ہو سکتا ہے اور کون سا بڑا کام ہو سکتا ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور ہمارے یہ دونوں اکابر ایک دوسرے سے باتچیت کرتے رہے اور ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب وہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے ساتھ میں وقت گزار کر جب ایک دوسرے سے جدہ ہونے لگے تو پھر ایک دوسرے کو اتنی دعائیں دی اتنی دعائیں دی اتنی دعائیں دی میرے محترم بدرگو دوستو ہمارے دو بڑو دو اکابر کی یہ ملاقات میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں ہمارے ان دو بڑو اور دو اکابر کے ملنے کو اللہ تبارک و تعالی امت میں اتحاد پیار محبت اتفاق اور جیسے پہلے نحج نظام الدین اور نحج حضرت جی پر ہمارے دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا تھا اللہ اسی پر ہم کو کرنے کی اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دوبارہ نظام الدین کے چار دیواری کے تابع آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پورے عالم میں اس ملاقات کو راستوں کے کھلنے اور دلوں کے ملنے کا ذریعہ بنائیں میرے محترم مدروق و دوستو مجھے اس ٹاپک پہ سبق دینے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے چونکہ جو لوگ امت میں فتنے پیدا کرنے والے ہیں امت کو توڑنے والے ہیں اور حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کے اوپر علامہ کے مخالف اور مدارس کے مخالف ہونے کے بہتان لگانے والے ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کا قلب سمندر کی طرح سے ہے جس قلب کے اندر اگر اکابر ندوت العلامہ لکھنو کے لیے جگہ ہے تو اکابرین دیوبند کے لیے بھی اتنی ہی جگہ ہے ارے 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 کسی شاعر نے بالکل صحیح کہا تھا کہ کہے رہا ہے شور دریہ سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے اللہ اکبر یہ ظرف ہے ہمارے حضرت جی کا کہ طالاب تو برسات میں ہو جاتے ہے کم ظرف اور باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا میرے محترم مدروگو دوستو واقعے میں بھی اتنا خاکسار انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا اپنے بڑوں کا احترام کرنے والا اور دارول علوم دیوبند کے چھوٹے سے چھوٹے استاد کو بھی اپنے لئے اپنا اکابر اور اپنا استاد سمجھنے والا یہ ساری صفات ہمارے حضرت جی مولانا ساز صاحب کے اندر کوٹ کوٹ کر آپ کو ملیں گی اور وہیں پہ ہمارے حضرت مولانا سید عرشد مدنی صاحب کا بھی قلب و جگر دیکھو کہ انہوں نے اپنی مسروفیت سے زیادہ حضرت جی مولانا ساز صاحب سے کہ بھائی آپ تو مسروف اور مشغول انسان ہوں دنیا بھر کے دعوت کے تقاضے آپ کے پاس میں ہوتے ہیں آپ کے ذمہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو وقت ہے وہ میرے سے زیادہ قیمتی ہے دونوں اکابر کا دل دیکھو اللہ ہمارے یہ گلی محلے بستیوں میں رہ کر اکابر کا نام لے کر ان کے اوپر بہتان لگانے والو اور ہمارے اکابر کے نام کا غلط استعمال کرنے والو کو سمجھ عطا فرمائیں میں خاص طور پر ہمارے وہ جو بیچارے بھولے بھالے بھائی جن کی زندگیاں دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئی جنہوں نے اپنے زندگی کا ایک بڑا سرمایہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے لگایا اپنا وقت دعوت کی محنت کے لیے لگایا اور آج کی تاریخ میں وہ کنفیوزن کا شکار ہے وہ پریشان ہے ذہنی طور پر میں ادھر سے جاؤں یا ادھر سے جاؤں وہ پیارے بھائیو کسی کے جال سازی میں کسی کے نرغے میں مت آؤ بلکہ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ ہمارے یہ جو بڑے ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت ہے ہمارے حضرت جی کے دل میں دار علم دیوبند کی کتنی محبت ہے اللہ نے یہ ساری جو علامت ہے یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ سب تم لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تزبزب بدگمانیاں اور غلط فہمیاں ہیں ان کے لیے آشکارہ اور کھول دی ہے تاکہ اب تو تمہارے یہ سمجھ میں آ جاوے کہ واقعی میں بھی اللہ نے اس شخص کو نہج سیرت اور نہج نبوت کے اوپر دعوت و تبلیغ کے کام کو لانے کی ذمہ داری عطا فرما دی اسی لئے یہ انسان نظام الدین کی چار دیواری کے اندر وہ نہج نظام الدین کو نہج نبوت اور نہج سیرت پہ لاکر اس کام کو صاف اور شفاف کر رہا ہے اور اللہ تبارک و حضروں کے سامنے لا رہا ہے میں ہمارے ان سارے بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا میرے بھائیوں آپ کی زندگی لگ گئی مال لگ گیا وقت لگ گیا اللہ نے یہ ساری علامت اور نشانیاں آپ کے لئے ہی اور آپ کے دل و دماغ کو دوبارہ نظام الدین کی چار دیواری کی طرف موڑنے کے لئے ہی یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے اس لئے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو دوبارہ موڑ دو اسی چار دیواری کی طرف جس کے اندر اللہ نے ایسے اکابر کو ایسے ذمہ داروں کو اور ایسے اللہ کے زندہ ولیوں کو بٹھایا ہے اس سے بڑی ولایت کی نشانی کیا ہوں گی اور میں یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے ان قریب خود حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب بھی شفایاب ہونے کے بعد ضرور نظام الدین کے چار دیواری کی زیارت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے کوئی ایسا کام ضرور کرا دے اور میں دعا کروں گا آج جمعہ کی اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی سے اے اللہ ہمارے ان دونوں اکابر کے ملنے کو امت کے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنا امت جو بکھر چکی ہے اور امت کا جو بکھرا ہوا طبقہ ہے اس کو دوبارہ واپس سے اسی نظام الدین کے چار دیواری کے تابداری میں کام کرنے کی توفیق کے لیے قبول فرما اور ہمارے ان دونوں اکابر کی عمروں میں برکت اتا فرما اور حضرت مولانا عرشت صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عاملہ نصیب فرما اور ہمارے ان دونوں اکابر کا سایہ تادیر ہمارے سرو پہ قائم اور دائم فرما السلام وعليکم ورحمت اللہ وبرکاتہ